اسلام علیکم ویورز پیرنٹس او لینے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اینڈو ویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یونیورسٹی آف لکی مروت میں اڈمیشنز کے حوالے سے اپ ڈیئر شیئر کرنے جا رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اینڈو ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے پروگرامز میں اڈمیشن جا رہی ہے کیا ہے اڈمیشن سکیجول کیا اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو انفرمیشن مکمل میلے آپ کے سامنے یونیورسٹی آف لکی مروت اڈمیشن فار 2021 کی اڈورٹائزمنٹ موجود ہے اور یونیورسٹی میں بی ایس پروگرامز ایم ایس ایم فل پروگرامز اور پی ایڈی پروگرامز میں اڈمیشن جاری ہے اب ہم تفصیل کے ساتھ بی ایس پروگرامز کی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ لیجیبلیٹی کریٹیریا بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا بی ایس پروگرامز میں بوٹنی بوٹنی کے لیے ایف ایس ای پری میڈیکل یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں بی بی اے کے لیے ایف ای ایف ای ای ڈی کام یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس ایف ای سی پری انجدنگ اور میڈیکل ایس ای ایس یا اس کے مساوی کولیفکیشن والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں کمیسٹری ایف ای سی کمیسٹری یا اس کے مساوی کولیفکیشن والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن ایف ای 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 سی یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انگلیش کے لیے ایف ایف ایسی یا مساوی تلیم اور اسی طرح میتھمیٹکس میں ایف ایسی پری انجنرنگ پری میڈیکل ایڈیشنل میتھ یا ڈی اے ای آئی سی ایس اور اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں فزیکس ایف ایسی پری انجنرنگ پری میڈیکل یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں پلیٹیکل سائنس ایف اے ایف ایسی یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اردو کے اردو میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایف ایف ایسی یا اس کے مساوی تلیم وہ تو اپلائی کر سکتے ہیں زوالوجی کے لیے ایف ایسی پری میڈیکل یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں سپورٹس سائنسز میں ایف ایف ایسی اور اسی طرح بی ایڈ پروگرامز میں بی ایڈ چار سالہ پروگرام ایف اے ایف ایسی یا اس کے مساوی تلیم بی ایڈ اڈائی سالہ پروگرام بی اے بی ایسی یا اس کے مساوی تلیم بی ایڈ ڈیٹ سالہ پروگرام ایم اے ایم ایسی یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں سائیکالوجی کے لیے ایف ایف ایسی یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں اب ہم آپ کے ساتھ ایم ایس ایم فل پروگرامز بوت تھیسز اور نن تھیسز پروگرام ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمیسٹری کے لیے اگر آپ نے ایم ایس یا ایم فل کمیسٹری میں ڈمیشن لینا تو اس کے لیے آپ کی کوالیکشن ہونی چاہیے بی ایس ایم ایسی کمیسٹری یا اس کے مساوی تلیم with minimum 2.5 out of 4.0 cgpa in semester system اور second vn in annual system. ایڈکیشن کے لیے اگر آپ نے ایم 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 ایڈکیشن یا ایم ایڈ ایک سالہ پروگرام بی ایڈ ایڈ سالہ پروگرام بی ایڈ ایڈ سالہ پروگرام بی ایڈ چار سالہ پروگرام یا اس کے مساوی تلیم 2.5 out of 4.0 cgpa اور semester system اور annual system کے تحت second vn ہونا لازم ہے mathematics ایم ایس ایم فل میں ایڈمیشن لینا ہو تو اس کے لیے بی ایس ایم ایسی mathematics یا اس کے مساوی تلیم والے سٹوڈنٹ جن کا cgpa 2.5 out of 4 اور annual system کے تحت second vn ہونا لازم ہے physics میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے ایم ایس ای ایم فل پروگرام میں تو اس کے لیے بی ایس ایم ایسی physics یا اس کے مساوی تلیم اثر کی ہو 2.5 cgpa semester system اور second vn annual system کے تحت آپ کے پاس ہونا ضروری political science میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا تو اس کے لیے بی ایس ایم میں political science یا اس کے مساوی تلیم 2.5 cgpa اور second vn annual system کے تحت dear students اگر ہم بات کریں پی ایڈی پروگرام کی تو پی ایڈی میں education میں پی ایڈی کے لیے پروگرام آفر کیا گیا ہے اس کے لیے ایم ایس ایم فل education یا اس کے مساوی تلیم والا student supply کر سکتا ہے لیکن 3.0 out of 4.0 cgpa ہونا ضروری ہے mathematics میں admission لینے کے لیے ایم ایس ایم فل mathematics یا اس کے مساوی تلیم اور 3.0 cgpa ہونا چاہیے physics کی پی ایڈی physics میں admission لینا ہو تو ایم ایس ایم فل physics یا اس کے مساوی تلیم اور cgpa 3.0 out of 4 ہونا چاہیے dear students viewers اگر ہم بات کریں admission کے rules regulation کے یہ آپ کے سامنے rules and regulation موجود ہیں journal rules semester credit system اور اس طرح degree requirements کیا ہے master degree program کیا ہے bachelor degree اور distribution of seeds ساری تفصیل اس پیج پر موجود ہے اس پیج کا link ویڈیو کی description میں موجود ہوگا آپ وہاں click کر کے journal rules and regulation study کر سکتے ہیں dear students viewers آپ نے اگر ایم فل یا پی ایڈی میں apply کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ULM collection account number 03 11 200 75 7 74528 پر آپ نے submit کروانی ہے اور اس کے علاوہ admission کا procedure جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے online آپ نے apply کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ step دیکھ لیے information submitted online should be correct and verified deposit admission fee in ULM HBL account number یہ لکھا ہوا ہے 11 6 9 7 9 0 1 6 1 0 3 اور bank 10 digit transaction id آپ کو ملے گی اور اس کے بعد آپ نے اپنا account create کرنا ہے online اور login ہونے کے بعد آپ نے پھر اپنی personal information update کرنی اور academic information آپ نے fill کرنی ہے ڈی اپلائی کرنے کے لیے یہ admission اپلائی کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے موجود ہے پی آئی ڈی میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں آپ apply no کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے online application portal جو ہے وہ اپن ہو جائے گا اور اسی طرح mfil کے لیے آپ نے دوسر نمبر پہ اور BS کے لیے اگر apply کرنا ہے تو 30 نمبر والا apply no آپ click کریں گے اس طرح اگر آپ نے advertisement دیکھ رہی ہے تو یہ advertisement کے link بھی موجود ہیں انہیں آپ click کر کے advertisement بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے apply کر نے ki last date 30 ستمبر 2021 ہے dear students viewers ویڈیو کو like share کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک parents رول نے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر کے bell icon press کر کے الگ وڈن ڈبال لیجئے تاکہ آپ admissions merit list information بار وقت ملتی رہے اپنا رکھئے بہت زیادہ اللہ تعالی آپ کا حام حافظ اللہ حافظ